اس کو لے کر اکابر اکابر بنے ہوئے نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دلچہ سے عشق کرنا دور کے ساتھ ایک ایسا انصر ہے یہ ایک ایسا عوصف ہے جو انسان کو اوچس سوریہ پر دو چاہتا ہے میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں میرے اپنے بیانوں میں ایک فارمولا سن کر کے چلو مبارک پور والوں ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو مجدی پاک کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو یہ ہم نے دیکھا ہے جو زندہ میں آج کی نام وہ حضور پاک کی نام کی برکت سے جدا ہے ایک آئی اکاہ کا شاعر مشکل میں آورو امام یا نام مصطفیٰ ہم سب کی عزت آبر مصطفیٰ کے نام سے رابطتا ہے کیا بات ہے جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی حفاظت پر اور ان کے عشق پر آنے برکت چاہتے رہے ہیں وہ اتنی بری پاکت کی مالک ہو گئے ہیں میں آپ کو کیا بتا آج دنیا جس چیز سے خواب زدہ ہے آج ہم ٹوٹر ٹکھر کو لگوں سے دنیا سے ٹکتی ہے وہی سے لئے دنیا ہماری داریاں ہماری پرٹیاں ہمارے چکروں کو دراتے ہیں بلکہ انسان ان دنیا کو جو سب سے زیادہ خواب لگتا ہے وہ تمہارے سینوں میں چھوٹر کو عشق رسول کی دولت سے ہے یہ فاقہ کش موت سے دلتا نہیں ذرا انگریز ایک سو سال پہلے یہ کہہ رہے تھے انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے دلتا نہیں ذرا بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے لیکن موت سے نہیں دلتا ہے یہ یہ کیسا مسلمان ہے لیکن اس کو جمعات سے بے خوف کرتی ہے وہ چیز ہے کیا انگریز کہتا ہے روز محمدی اس کے بدن سے نکال دو روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو بری دنیا کی پاورفل طاقتیں بھی یہ جانتی ہے کہ روح محمدی عشق محمدی یہ دولت ایسی ہے جو انسان کو بے خوف کرتی ہے اسے آزاد کرتی ہے ہر در سے آزاد کرتی ہے نزیلی بنیلی کے امام نے ہمیں پکار کر کہا تھا خوف نہ رکھا نزازرہ تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھا نزازرہ تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے آمان ہے تیرے لیے آمان ہے عزیزہ نگرانہ اوقات آج جو حالات چل رہے ہیں اس اعتباس ایک در کا ماحول خوف کا ماحول ایک ایسی سراسینگی ہے جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں لوگ آج ہر چوک پر ہر گتے پر یہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالات بڑے خرام